بیت کی محبت سکھاؤ اس پر غور کریں کہ اہلِ بیتِ اتحار کا درجہ کتنا بڑا ہوگا اور اہلِ بیتِ اتحار کس قدر ستون مضبوط ستون ہے کہ یہ تین مین ستون نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت نبی کی محبت اس کے اہلِ بیت کی محبت یہ سکھاؤ اور پھر ایک اور الگ سے ارشاد میں پھر اپنے صحبہ کے فضائل الگ بیان کر دیئے یعنی اتنی خوبصورت یہ ہمارے درمیان ترتیب و تقسیم ہے کہ اگر ہم نے صحبہ اہلِ بیت اور قرآن وہ خود نبیِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یعنی ایک حدیثِ پاک مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتِ عطا فرماتا ہے اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ اللہ مجھ سے محبت فرماتا ہے حدیث سنیے کیسی حدیث ہے اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتِ کھلاتا ہے تمہیں نعمتِ عطا فرماتا ہے اور مجھ سے محبت کرو راقہ فرماتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتا ہے کیا بات ہے محبتِ الہی یہ تو یوں سمجھئے کہ جسے اللہ کی محبت چاہیے نہ وہ صحبہِ کرام اہلِ بیت اور رسولِ پاک حبت کیوں پکڑ لیں اپنے بچوں کو سکھا ہے آج ہمارا جو اسپیشلی جو ہمارا یہ ٹرانسمیشن ہے یہ ویسٹرن کنٹری امریکہ اور اس طرح کے دیگر آشکان رسول کے لئے اسپیشلی طور پر ہے تو آپ اور ہم بہت پریشان رہتے اولاد کے لئے کہ اولاد کا ابھی کرونا نے تو ہم کو ابھی پریشان کیا ہوا ہے بہنہ اولاد کی تربیت نے تو برسو در پریشان کیا ہوا ہے ہم تو جب بھی آپ کے یہ آئے ہم کو ان کیا ہوا تھا اور یہ یہ بھی یونیورسل ایشو ہے یعنی کرونا وائرس یہ تو نیا وائرس ہے اولاد کے بگرنے کا اور اولاد کی نافرمانی کا وائرس تو یہ تو یہ یونیورسل وائرس ہے اور یہ کب سے یہ وائرس جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور شاید دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے جس پہ یہ وائرس نہ پہنچا ہو میں گھر گھر کی بات نہیں کرتا گھر گھر تو کرونا بھی نہیں پہنچا لیکن اولاد کے بگرنے کا اولاد کی نافرمانی کا جو وائرس ہے یہ تو دنیا بر میں پہنچا ہوا ہے اور آج کا پہنچا ہوا ہے زمانے سے پہنچا ہوا ہے تو جس طرح کرونا وائرس سے بچنے کے لئے ہم لو سوچ رہے ہیں اس طرح اس وائرس سے بچنے کی تو اتمام ہولیڈی ہیں کرونا کا تو علاج ملا ہی نہیں ہے ابھی تک تو مگر یہ اولاد کی نافرمانی اور اولاد کے بگڑنے کا جو وائرس ہے اس وائرس کو درست کرنے کا علاج تو صدیوں پہرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما چکے ہیں اس میں ایک علاج تو یہی ہے نا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنی اولاد کو اور قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ نبی کی محبت سکھاؤ اور اس کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ تو انشاءاللہ جب یہ ہم ترقیبیں بنائیں گے تو اللہ کی رحمت سے اولاد کہاں جاتی ہے جب ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے سپورٹ کر دیا نا اب ایزی ہو جائیں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ ایزی ہو جائیں ہم لوگ ایزی کیوں نہیں ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند کیا ہی نہیں ہے ایک مرتبہ ہم نے اگر اپنی اولاد کو چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو ایک بار بھی اگر صحیح معنی میں اپنی اولاد کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند کر دیا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اولاد کو آپ کا پابند کرے گا یہ بالکل 2 پلس 2 کتنا ہوتا ہے 4 1 پلس 1 میں سے ایزی کر دیتا ہوں 1 پلس 1 2 ٹھیک ہے یہ اتنا ایزی فارمولا میں نے آپ کو بتایا ہے تو بس یہ سیدھی بات ہے آپ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند کریں دوسری طرف اولاد آپ کے حکم کی پابند ہو جائے گی یعنی آپ کا کام ہے اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بادار بنانا یہ فرما برداری اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گی انشاءاللہ عزو بجل مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور ما شاءاللہ میل سنت کی بھی آمد ہو گئی ہے حسن نزا کی بھی آمد ہو گئی ہے حسن نزا کی آمد مرحبا اتار کے پیارے کی آمد مرحبا بولو مرحبا ما شاءاللہ حسن نزا کی آمد زور سے بولو حسن نزا کی آمد مرحبا مرحبا مرابا مرابا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ تو بچہ بولا مرابا برا بھی بولے آپ مرابا سمجھنا پڑے ہے نا میں تشریف لائے ہوں میں ابھی فرما رہا تھا یہ بھی فضوح نہیں سمجھ پڑی رہی یہ کیا ہویا صلو علی اللہ صلو علی اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دلوں کی راہت سلسلے میں امیر اللہ سنت کی جلوہ گریبی ہو گئی ہے ہمیں اسپیشلی فور امریکہ آج یوکی یورپ اور امریکہ کینیڈا کے ناظرین کے لیے ماشاءاللہ ایک بار پھر یہ دلوں کی راہت سلسلہ ہو رہا ہے یہ کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ امیر اللہ سنت سے گزارش بھی ہوگی کیونکہ ہم نے یوکی میں یہ خاص طور پر یو ایسے میں اناؤنسمنٹ کیا ہوا ہے کہ جب پاکستان میں رات کے تقریباً تین بجیں گے تین بجے کے قریب انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہوگی اور یقیناً دنیا بھر کے مسلمان پریشان ہیں لیکن یہ وبا یورپین کنٹریز اور امریکہ کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو امیر اللہ سنت ان تمام مسلمانوں کے لیے آج خاص دعا فرمائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کی کالز لائنز ہماری اوپن ہیں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں امیر اللہ سنت سے کچھ بات کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں میں محمد عیسان اللہ ایتاری اسپین کے شہر لگرونیوں سے بات کر رہا ہوں امیر اللہ سنت کی خدمت میں ارزک ہے کہ ہم اسپین والوں کے لیے خصوصی دعا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ جہاں سے بھی کرونا ویرس کی جو بھماری ہے اسے بھی دور فرمائیں اور پوریمت مسلمانہ کو بھی اس سے محفوظ فرمائیں الحمدللہ آپ نے پہلے دعا فرمائی تھی آپ کی دعاوں سے الحمدللہ سپین میں اس وقت چودہ زار سات سو نو آدمی تقریبا ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ میں مدرسط المدینہ آن لائن کا تعالی بلو ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا خم پر احسان ہے کہ ان فرغ یام میں ہمیں خوب علم دین سکھانے کا کام کر رکھی ہے الحمدللہ آن لائن دعوت اسلامی کے تحت بارہ مدری کام کا کرس کرنے کی سعادت بھی پار رہا ہوں آپ سے اگزارش گیا کہ آپ دعا فرمائیے کہ ہم سب مسلمانوں کے لئے اسپین والوں کے لئے اور تمام اسلامی بھائیوں کے لئے اللہ تبارک تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور میرے اور میرے والدین اور سب گارہ والوں کے بے خساب مفرد کی دعا فرما دیجئے جزاک اللہ آمین آمین اللہ آپ کی آپ کے مالدین سارے مسلمانوں کے مقبت کرے کرونا وائرس سے اسپین والوں کو بلکہ ساری دنیا والوں کو ساقا کے سب دکھیاری امت کو اس سے نجات بخشیں آمین 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 آسٹریلیا کے اسلامے بھی ہمارے ساتھ ہیں وہاں صبح کا وقت ہے فجر کی نماز بغیرہ سے وہ فارغ ہو گئے ہوں گے تو میں میسج آئے کہ آسٹریلیا کے آشکانِ رسول بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جی ایک اور کال لیتے ہیں الحمدللہ عز و جل اللہ عز و جل نے مجھے بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ میری بیٹی لینہ احمد کو اپنے مریدین میں شامل فرما لیں اور ہم سب کے لئے دعا فرما دیں بیٹی کا نام سمجھ نہیں سکا بیٹی کا نام بیٹی کا نام کا تذکرہ نہیں تھا بتا رہے ہیں بیٹی کے لئے دعا کا کہا ہے نہیں کچھ اور بھی شک دعا بھی ہے اور بیعت کا بھی ہے بیعت کا نام بتا دینا بیعت کا ہے بیعت کا اعلان جیسا بھی آیا ہے تو میں تو یہ درخواست کروں گا امیر سنت سے کہ ہمیں اب ہم سب کو ہی بیعت کرا دیں جہاں جہاں دنیا بھر میں عشقہ نے رسول جمع ہے جی لینہ احمد لینہ احمد نام بتایا لینہ احمد ٹھیک ہے ماشاءاللہ تو اب ہمیں بھی کر لیں میں تمام دیکھنے سننے والوں کا ارز کروں گا کہ آئیے حمزہ امیر سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث عظم رحمت اللہ تعالی کے مریدوں میں شامل ہو جائیں ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا مرید بھی گیر توبہ کی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا اور امیر سنت بیعت سے پہلے توبہ کرواتے ہیں ردی سے پاک میں آتا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تو آئیے بیعت کر لیتے ہیں جو کسی اور سے بیعت ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں امیر علیہ السنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں وہ کہیں تعلیب ہوتا ہوں میں تو جب آپ کے پیر صاحب ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے امیر علیہ السنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا انشاءاللہ صلات و السلام علیکہ صلات و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور معدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بدمذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی آبندی کرتا رہوں گا ماباپ کی نافرمانی جھوٹ دیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلم اے ڈرامے گانے باجے گھنے باجے بے پردگی بے پردگی وغیرہ 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 گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغدار حضور غوف پاک شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوف عظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوف پاک کے غلاموں میں اٹھا صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واسخاب یا نور اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کالز دیجئے عبدالواحد اتتار یا ارز کر رہا ہوں آسٹریلیا سے ابھی سلسلہ دلوں کی راحت یہ دیکھا جا رہا ہے اور دل بہت خوش ہو رہا ہے کہ ہم ایسی زبردست تنظیم اور ایسی مدنی تحریک سے وابستہ ہے جن میں امیر اہل سنت جیسے ہمارے رہنماء موجود ہے نگران شورہ جیسے لیڈر ہیں ہمارے ہماری ایسی پیاری شورہ ہے جو نہ صرف دینی اعتبار سے امت کی خیرخواہی کرنے امت کی رہنمائی کرنے امت کے عمال اور عقائد کی حفاظت کے لیے کوش آئے بلکہ جہاں امت کو دنیاوی اعتبار سے پریشانی کا سامنا ہوا ہے دعوت اسلامی فرنٹ لائن میں رہ کر امت کی خدمت کی کوشش کی ہے جب زلزلے آئے تھے اس وقت بھی ان کے متاثرین میں دعوت اسلامی نے خوب امداد کی تھی کافی ہیلپ کی تھی سلاب ذاتگان کی جب بنگلہ دیش میں ضرورت انہیں محسوس ہوئی خدمت کی تو دعوت اسلامی نے ان کی بھی خدمت کی ان کی امداد کی اسی طرح تھر میں بھی مسلمانوں کی خوب خوب امداد کی گئی تھی کرونا وائرس کی آفت میں بھی دعوت اسلامی نے ایک زبردست رول نبھایا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کی پریشانیوں کو تینشن کو دور کرنے کے لیے مدنی چینل کے تو اس میں بھی دعوت اسلامی فرنٹ لائن میں رہ کر امت کی خیر خواہی کرنے کے لیے دنیا بھر سے امداد کی کوشش کر رہی ہے اللہ عزو و جل ہماری امیر سنت ہمارے عراقی نگران نشور کو سلامت رکھے ہمیں جینا اور مرنا دعوت اسلامی میں یہ ہمارا مقدر بن جائے دعوت اسلامی میں جینے کا اپنا مزہ ہے دعوت اسلامی میں اگر ایمان و عفیت کے ساتھ موت نصیب ہو اس کا اپنا مزہ ہے یہ اسٹریلیا سے ہمارے عبدالواہید بھائی بھائی ہمارے نگران اور بہت اہم نگران اور ماشاءاللہ یہ اسٹریلیا کو بھی دیکھتے ہیں ای اور مختلف مواقع پر ہم بہر نگران جاتے ہیں تو یہ وہاں آتے بھی ہیں بعضوں کا سفر میں ساتھ رہتے ہیں اور ایک حصہ دنیا کا انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے طور پر سنبھالا ہوا ہے تو ہو ستتا ہے کہ اگر سفر کی اسی صورت بن جائے اور اگر آپ اسٹریلیا یا جائیں یہ تعویٰ تو ہے ان کا ہزاروں کا اجتماع کر سکتے ہیں سنہ آپ جائیں تو میں آپ جائیں میں جاؤ اللہ یعنی امیر سنت اگر وہاں تشریف لے جائیں تو ہزاروں کا اجتماع ہو سکتا ہے ہزار 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 مجھے یہ دعوت دے رہے تو پانچ سات ہزار کی باتیں بڑی تعداد ہم بڑی تعداد فجی جو ہے فجی میں جب میری حاضری ہوئی تھی تو اس وقت بھی بہت بڑا اجتماع ہوا تھا اور فجی میں انڈین مسلمان بڑی تعداد میں ہیں فجی میں بڑی تعداد ہے اور آسٹریلیا میں بہت اچھی تعداد ہے اور ماشاءالللہ آپ کی آمد مختلف ممالی جو قریب قریب چھوٹ ملک ہے شاید خود ہی پتہ نہیں دنیا سے اتنا کٹا ہوا ہے انشاءاللہ عبدالوائد بھائی چلے ویزا کی صورت بنا کوئی اور کیسے پہنچیں کہ عبدال عبی سے مشاورہ کرنا بڑے سہار اللہ کتنے گھنٹے کا سفر عبدال عبدال نون سٹوپ بس سٹوپ کر 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 اور نیوزیلینڈ جائیں نون سٹوپ ساڑھے اٹھارہ گھنٹے کی فلائٹ بس نون سٹوپ سٹوپ میں اتنا آدمی اترے رہے بابا میں جب گیا تھا آسٹریلیا آکے نہیں دے رہا تھا سفر ہی ختم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ختم کب ہوگا ایسا بھی نہیں کہ جہاں اڑتے اڑتے سلود اپنے کو لگے گیا لگتا اس سے لیا گیا جہاں سپیٹ پہ جا رہا ہوتا سلو اللہ حبیب سل اللہ تعالی میں میرے سننے سے یہ ارس کروں گا کہ اس وقت دنیا پر میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے امباد ہو جسے ہمارے یہ بھی اتنا ہیں تو ہمیں ملتی رہتی ہیں لیکن اب چونکہ آج آپ ان کے ساتھ ڈائریک ہیں تو اب یہ جو میسیجز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے جو اطلاعات ملتی تو اسے گھبرات ہو جاتی ہے دل بیٹھ جاتا ہے ٹینشن ہو جاتا ہے میرا کیا اور اپنے آساب کو اپنے دل و دماغ کو کہ اس طرح ہم بچا سکیں کہ کرونا کے ساتھ ہم دیگر امراض اور بیماری سے بھی خود کو بچا سکیں عادت خاص تو پر وہاں والوں کے لئے کچھ اس طرح کے اب ارشاد آتا فرما دے اللہ کریم آسانی فرما دے واقعہ امریکہ تو اس وقت کافی ٹوپ پر بہت سارے معاملات میں ٹوپ پر تو اس میں بھی ٹوپ پر پر اللہ کریم مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت کرے یہ امریکہ کی جو کیفیت بنی دو چار دن کے اندر بہت خراب ہوئی ہے اللہ کریم آقا کی دکھیاری امت رحمت کی نظر فرمائے آمین 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 اس میں بہت کچھ سمجھ نہیں بڑی عبرت ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جائے بہرحال یہ کہ اس میں یہ بتا دوں کہ بندہ جب پیدا ہوتا ہے نا یعنی جب ماں کے پیٹ میں سمجھو اس کا ابھی تو پتلا بھی نہیں بنا رحم اس میں وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اس کو پیدا کرنا ہے کیا کرنا اس طرح جب اس کی اجازت ملتی ہے قطرہ جب جاتا ہے پھر فرشتہ اس جگہ کی مٹی اٹھا کر یعنی اس جگہ کی مٹی لے کر اس قطرے سے اس کا پتلا بناتا ہے اس چیز سے اس طرح مطلب یہ کہ جہاں اس نے دفن ہونا ہے وہاں کی مٹی کو لائی جاتی ہے یہ اشارہ مقصود تھا میرا کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے اس کے دفن ہونے کی جگہ تے ہو گئی ہے تو جس نے بھی دنیا میں پیدا ہونا ہے اس نے مرنا ہے اور اسی جگہ دفن ہونا جہاں کی یہ مٹی سے بنا ہوا ہے جس مٹی سے نکلا اسی مٹی میں دوبارہ اس نے جانا ہے ہر ایک سمجھو یوں گن پوئنٹ پر ہی نہیں اس کا وہ تے ہو گیا کہ اس کو مرنا خلاص ہر جاندار نے موت کا مزا چکھنا ہے ایسی صورت میں صرف کرونا سے ڈر کیوں موت تو بغیر کرونا کے بھی آتی ہے اب ابھی تک آتی رہی ہے اور آج کل اگر اموات ہوتی تو صرف کرونا سے تو ہو رہی ہیں ایک سیڈنٹ میں ہو رہی ہیں دیگر امراض میں ہو رہی ہیں ٹھک کر کے وندہ آٹ فیل ہو جاتا ہے یعنی یہ جو اب ادارہ ہے ہیلتھ اورگنیزیشن ورلڈ ہیلتھ اورگنیزیشن اگر یہ روزانہ کے آداد و شمار دینا شروع کرے نا کہ آج مثال کے طور پر کے تیس مارچ جو اب تیس مارچ شروع ہوئی ہے تو ایک دن میں دنیا میں کن کن امراض کی وجہ سے کتنے کتنے لوگ انتقال کر کے دنیا سے چلے گئے تو اس میں شاید کرونا کا نمبر آج 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 کرونا میں تو دو چار رجل مرتے ہوں گے اس سے پہلے کتنے لوگ ہیں جو پورے دن میں کسی رجل مرتے ہوں گے روزانہ ایکسیڈن سے کتنے مار رہے ہیں مطا نہیں آدھے سیکنڈ میں تین سیکنڈ میں تو پہلے دو خودکشیوں کا وہ تھا اپنے مجھے یاد پڑھتا ہے فگر ملا تھا دیر سیکنڈ میں ایک خودکشی دنیا میں دنیا بہت بہت میری معلومات دیر میں ایک کرونا والا تو نہیں مرتا کرونا کرے گا اللہ بچائے گا تو بڑے بڑے بطل کے کرونے بھاگ جائیں گے اور جب ٹیم پورا ہو جائے تو کرونی چپک جائے گی تو لے جائے گی دنیا سے کان پکڑ کے اللہ ایمان سلامت رکھے برے خواہ میں سے بچائے ہم تو جلوہ محبوب میں مدینے میں گمبد خزرہ میں اگر کاش چہدت کی صورت میں دم نکلے تو کاش ایسا ہو جائے آمین یوں مجھے کو موت آئے تو کیا پوچھ نہ میرا یوں مجھے کو موت آئے تو کیا پوچھ نہ میرا میں خواق پر نظر تیری دیوار کی طرف میں خواق پر نظر تیری دیوار بھار کی طرف اچھی تمنا کرنی چاہیے اچھی جگہ کی موت مانگ چاہیے اچھی حالت میں موت مانگ چاہیے کیا پتہ مقبول اتنی گھڑی اور ہمارے لئے یہ ہو جائے ایسا اللہ کی کیا سلو علی حبیب سلو اللہ تعالی علی محمد معافی خوف اتنا گھبرائیں نہیں کرونا سے اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں توبہ استقفار کرتے رہے ہیں نمازیں پڑھتے رہے ہیں جلاوتیں کرتے رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہیں گھروں میں پڑے پڑے ادھر سوشل میڈیا پر خوار ہونا گناہ اوپر چینلز میں وقت برباد کرنا اس کے میں آپ کو ٹیم ملے درس نظام کورس بھی حفظ بھی آپ کر سکتے ناظرہ بھی پڑ سکتے نماز جو سب سے اہم ہے تو نماز کا کورس بھی کر سکتے ہیں اور فیضان نماز کورس کر سکتے سات دن کا ہے نماز کی غلطیاں انشاءاللہ اس میں کچھ دور ہو جائیں شابان کا مہینہ فیضان رمضان کام شروع کر دیں چاند سے پہلے فیضان رمضان کتاب پڑھ لیں فیضان نماز پڑھ لیں کرنے والے بنے تو کام بہت ہے آپ کی زندہ کی پوری وجہ کام ختم نہیں ہوتے دین کے کام اتنے ہمارے پاس ہیں الحمد اللہ الحمد اللہ کرونا کے پیچھے مت بھاگیں کرونا 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 نہ روئیں اللہ اللہ کریں اور اپنے ایمان کے لئے روئیں کہ ایمان سلامت رہیں اور اللہ کریم اپنے عذاب سے بچائے ہم سے ہمیشہ ناسی ہو جائے آخرت کی بلائیاں دیں کرونا 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 پاگل ہو گئے سب لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں کرونا سے کہہ ڈرنا تو رب سے ڈریں اللہ کا خوف دن میں ویڈ گیا تو سارے خوف ختم ہو جائیں گے مجھے قدیس ایک روایت یاد آئی شہر صدر میں کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے مگر دوسری چیزوں سے ڈرتے ہیں جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا مگر دوسری چیزوں سے ڈرتا ہے وہ جب قبر میں جائے گا تو وہ ساری چیزیں اس کو ڈرانے کے لئے آپ پہنچیں گی جن سے وہ ڈرتا تھا مگر خدا سے نہیں ڈرتا تھا کتنی بڑی مطلب یہ گھورانی کی بات ہے لیکن افسوس کہ اس کی طرف اپنی دیا کے وجہ سے مشہور ہو گیا برنی اس سے خطرناک بیماریاں آتی رہی ہیں پاسٹ میں لیکن اتنی شہرت نہیں ملی کرونا کے نصیب میں کیا مشہور زیادہ ہو گیا شہرت مل گئی آپ نے خودکشی کا بی جیسے بیان کیا تو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن ڈیبلو اے چو کی جو آداد و شمار ہیں ون پرسن ڈائیز ایوری فورٹی سیکنڈ ہر چالیس سیکنڈ میں ایک آدمی مرتا ہے تو میں نے وہ ڈیڑ منٹ کا ڈیڑ سیکنڈ کا کیا کہا ایک کچھ میں سیکنڈ کہا تھا لیکن تین منٹ میں دو میں نے کہا شادی بڑھ گیا ہوگا سیکنڈ میں ایک آدمی کی کلکولیشن دی ہے دنیا میں کچھ ہم بات ہو رہی ہیں لیکن بہت کم کرونا کا یہ بھی عرض کرتا چلو یہ سوسائٹ کے وہ نمبر ہیں جو ریپورٹ ہوتے ہیں جو ریپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ ہیں اگر پاسی بل ہے کہ ریپورٹ ہونے والے فگرز اس میں لے لیے جائیں تو یہ شاید آ جائے یعنی ایک منٹ میں گویا کہ یوں سمجھے کہ ایک منٹ میں تین لوگ یا ایک منٹ میں دو لوگ یہ دنیا بر میں سوسائٹ اٹیم کر کے یہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ مر جاتا ہے انتقال ہو بھی مطلب کے ریزن ہیں لیکن یہ بھی ایک cause of death ہے مرنے کی ایک وجہ ہے cause of death میں suicide کے ایک نمبر آتا ہے تو یہ بھی دنیا میں جائے رہے ہیں یعنی اگر دیکھا جائے تو میرے سنت دیکھا جائے تو 12 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں میں تقریبا 1500 سے زائد افراد دنیا سے جا رہے ہیں یعنی صرف بزر یا خود خوشی باقی میماریاں الگ حادثات الگ اگر زلزل آگیا تو ہزار آدمی چلے گئے سیلاب آگیا سونا آگیا تو اس سے ہزار آدمی چلے گئے برسات اگر تیز آگئی یا کوئی بجلی چمکی یا بجلی کی تو اس سے کھئے لوگ مر جاتے ہیں تو یوں دیکھا جائے تو یومیا وہ 2000 سے زائد لوگ مر رہے ہیں اللہ اللہ اس میں کرونا کے دو تین آگئے دو تین ہوں گے اور کتنے ہوگے روز نا تو بولا کہ الحمدلللہ 48 گھنٹے میں تو ہمارے کوئی مطلب نہیں کہ کیس ہی نہیں آئے کرونا کا اور ابھی تک یہ کرونا جب سے چلا ہے تو چھے اموات ہوئی ہیں اور لاک ڈاؤن ہے بنگلہ دیش یوں اس طرح کا ایک پیغام تھا اتنا نہیں درنے کی ضرورت درو اللہ جس سے ڈرنے کا حکم دی ہم اس سے ڈر ہیں اب ٹھیک ہے کرونا ہوا یا کوئی بھی چیز بھی اس سے ایک آدمی کو فطری طور پر ڈر لگتا ہے تو اس میں کو گناہ نہیں ہے لیکن ہم اس کی تصمیق پڑے کرونا کرونا کریں اس کریں تو اللہ 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 اب انشاءاللہ انکسا سواب ملے گا اب حسن اللہ اللہ کرونا کرونا کا سمجھ نہیں پڑتا یہ کیا ہوتا ہے اللہ کی رحمت کریں اس کو بس اللہ کریم ہم ہمیشہ کے لئے راضی ہو اپنے ماں سوا کا ڈر نکال دیں آمین آمین صلو علیہ الخبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد علیہ محمد میرا نام محمد عمر افتاب اتاری اٹلی کے شہر انکونہ سے بات کروں امیر علی سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ سنا ہے کہ آپ نے مدنی کاموں کے سنسلے میں فتبات پر بھی رات گزاری ہے جواب ارشاد فرما دیجئے کیا بات ہے بڑی ماسی میں مجھے پہنچا دیا پہلے تو دہر ہے کہ شروع میں تو مسائل تھے ہمارے ساتھ کام کوئی تنا لوگ نہیں ویلکم کرتے تھے یہ میرا ایک یادگار واقعہ ادھر کا ہے شکارپور یہ سندھ کا ایک شہر ہے اب تو ما شاہر اللہ وہاں کام ہے اپنا پہلا اجتماع تھا ہمارا شکارپور ہم ہمارا کافلا گیا تھا ہوا اجتماع بھی واجبی سے ہوا چوک اجتماع روڈ اجتماع ہوا لیکن دہر ہے کہ وہاں اتنا کام اس وقت تھا نہیں پھر ہم لوگو شاید اجتماع وغیرہ کر کے اب باپس ہی ہم نکل آئے تو مجھے چڑھا ہوا تھا بخار اور پتہ نہیں بیان کے دوران میں ہو سکتا بخار ہو تو میں تو فٹوات پہ لمبا ہو گیا کہ یار کوئی ہوتل ڈھونڈو وہاں ایسا موقف تو حالات نہیں تھے کہ ہم کو کوئی اپنا گھر پیش کرے تو ہم نے اس طرح بھائیوں نے ہوتل تلاش کیا چلے ایر کرائے کے ہوتل میں ایک کمرہ لے لیتے ہیں تو شاید آگے بھی میرا سفر ہوگا دورانے سفر اس طرح بیماریاں اور کبھی بیمار اکثر بیمار ہوتا تھا دورانے سفر تو پھر یہ کہ وہ ایک کمرہ ہوتل میں ہم لوگ پہنچے کمرہ ملا تو وہ کوئی سندھی تھا اور بس اس کو محبت ہوئی ہم لوگوں سے یا اس نے دعوت صاحبی کا نام سرادہ کیا تھا اس غریب نے ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا اس معاملے میں ہم لوگوں سے پیسے نہیں لیے اس نے اس سے ہی ہم کو مطب کوئی کمرہ دیا ان لوگوں نے اللہ ان کو جنت میں حالی شان محل نصیب فرمائے دل بڑا خوش ہوا کہ انہوں نے ہم مسافروں پر انہیں کے رحم کیا اور ہمارے ساتھ اس طرح تعاون کیا وہ دور تھا اب تو اللہ کا کرم ہے اب تو اب تو ہم نے پکا دیا اب کھانے والے بنے آپ اب کام بہت آسان ہو گیا ہے پہلے کام تھوڑا پتا چلتا تھا دواز وقت یہ کام کیسے ہوتا ہے اب تو کیا ہے لوگ آپ تو پھول برساتے ہیں اللہ کی رحمت ہے یہ بھی یادگاریں ہیں اور اس میں بھی حکمتیں ہیں کہ یہ بات آپ نے پوچھی میں نے بتائی اس سے مبلغ ان کا حوصلہ بلند ہوتا ہے اس سے کہ تکلیف بھی تو ہر وقت تھوڑی ان مرحبہ کے نارے لگائیں گے لوگ پھول برسائیں گے مارنے کے لئے بھی دوڑیں گے بہت کچھ ہوتا ہے اور ہوا ہے اللہ کی رحمت ہے گاڑی چل رہی ہے گاڑی چلتے 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 الحمدللہ دو سو ملکوں میں شاید پہنچ گئی ہے یا ایک سو اسی ملک کافی ممالک میں پہنچ گئی ہے اور یہ مدنی چینل نے تو فطلب کمال کر دیا الیکٹرونک مبلغ ایسا بن گیا ہمارا کہ دنیا میں اس وقت نجانے ہزاروں جگہ پر ہو سکتا ہے یہ مبلغ اس وقت لگا ہوا وہ اپنے کام میں صلو علیہ اللہ اس وقت کرونا کے دور میں تو اس وقت کرونا کے حالات میں تو ظاہر ہے کہ یہی ہمارے برکی مبلغ یہی ہمارے برکی مبلغ یہی ابھی کام کر رہے ہیں الحمدللہ اور یہ اللہ نے کسی نعمت دی ہم کو کہ اس وقت دوسرے جتنے بھی جا رہے ہوں گے سب کے کام ہو سکتا ہے کہ معتل ہو گئے ہوں گے ہمارا کام برحال مدری چینل کے ذریعے چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے اور ما شاء اللہ یہ لاؤد اسلام نے کہ جو اتنے جو شعبہ جاتا ہے اس میں بھی یہ جو شعبہ ہے مدری چینل یہ شعبہ ہے اس میں بھی کام کر رہا ہے بھی یوں سمجھیں ان کا کام بڑھ گیا ہوگا بلکہ جو لائیو جب ہوتا ہے تو یہ کام بڑھ جاتا ہے اس میں یہاں مصروفیہ تو بڑھ گئی ہے لیکن لوگ کم ہو گئے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے لوگ ناظرین تو بڑھ گئے نا ناظرین بڑھ گئے ہمارے ناظرین کی تعداد تو اس وقت میرے جو لگتا ہے کہ مثالی ہوگی عملہ کم ہو گیا لیکن مثالی ہوگی ناظرین کی تعداد دنیا بر میں مجھے تو لگتا ہے کہ مذہبی طور پر دنیا میں فرسٹ یہ ہو تو جو ہمارے پاس جو فگرز آتی ہیں نا دیکھنے سننے والوں کی تعداد ہمارے پاس جو فگرز ہیں اس وقت مدنی چینل میں جو اضافہ ہوگا بلکہ مدنی چینل کے ساسا شوشل میڈیا پر بھی جو آنے والوں کا اضافہ ہے اور شہزادہ حضور نے ماشاءاللہ جو ابھی ارشاد فرمایا ہمارا جو آن لائن کا شعبہ ہے نا شہزادہ حضور یہ بھی پچھلے مطلب ان دنوں میں یہ بھی ترقی کر گیا ہے کہ جو آج تک جتنے آن لائن پر نہیں آتے نا اتنے عاشقہ رسول آن لائن پر آ کر دین سیکھ رہے ہیں ان میں دین حاصل کر رہے ہیں اور کئی لوگ مطلب جو یوں سمجھئے کہ جیسے ابھی آپ نے ہم نے وہ اعلان کیا بلڈ ڈونیشن کا تو جو ہمارے رابطے میں نہیں تھے وہ رابطے میں آگئے ہم نے اناج کی سپلائے کا جو اعلان کیا تو جو رابطے میں نہیں تھے وہ بھی رابطے میں آگئے اور دعوت اسلامی کی جو اسلامی بھائی تھے وہ ہمارے جو بنیادی جو دعوت اسلامی کور ورک جس کو کہتے ہیں بنیادی مدنی کام جسے ہم بارہ مدنی کام وغیرہ کہتے ہیں تو ان میں تو ظاہرے بات ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے اور گیترنگ نہ ہونے کی وجہ سے اور سوشل ڈسٹینس رکھنے کے وائس جو بھی چیزیں ہیں اس میں فرق پڑا ہے دیفینیٹلی لیکن وہ جو موبیلائیز ایشن ہوتی ہے نا مبرکر اور موبیلگین اور ذمہ داران کی مومنٹ میں رہنا حرکت میں رہنا یہ صرف اپنے ملک میں نہیں ہے دنیا بھر میں یہ ہمارے جو اسلامی بہین ہیں یہ موبیلائیز ہو چکے ہیں ان کے روابط شاید پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں اور تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی رابطے کرنے وارے بڑھ گئے ہیں تو یوں آورال دیکھے تو نیکی کی دعوت کے کام میں اللہ نے چاہا تو اضافے کا سبب بنے گا دعوت اسلامی کا یہ اس وقت کا جو سیشن چل رہا ہے جبکہ ہم سب مل کر اس میں سیریس ہو جائیں کہ ظاہر ہے کہ جب امت کو مسجد تک ملانا ہے تو انہیں پریشانیوں سے بچانا بھی ایک کام ہے تو یہ انشاءاللہ سارے کام ہوں گیا دین و نصیحہ دین خیر خائی کا نام ہے تو خیر خائی کئی طریقے سے ہو رہی ہے اللہ دعوت اسلام کو سلام مدرک عبدالحبیب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے تھے اچھا میں یہ ارس کر دوں کہ میرے سنت کی بارکت میں یہ ارس کر رہا تھا کہ پہلے شہدادہ حضور فرمائے کچھ کہنے یہ ہے کہ جب سے دعوت اسلام میں شروع ہوئی ہے اور پاکستان میں بھی جیسے جیسے حالات ہوئے کیسے کیسے خطانک حالات ہوئے کبھی بھی دعوت اسلام میں اس کا مدنی کام رکا نہیں ہے تو ان حالت میں بھی مدنی کام جاری اور ساری ہے یہ کہہ سکتے ہیں میرے سنت دعوت اسلام یہ کبھی پیچھے نہیں ہے اس میں ہمیں ہمارے اسلامی بھائیوں کو بلکل جسے کہتے ہیں نا کہ اس میں دعوت اسلامی سے وابس ہے اسلامی بھائیوں کو ہم مطلب یہ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ سلامت رکھے کہ یہ ہر حالت میں ہر پوزیشن میں یہ آگے آ جاتے ہیں اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو گھرلو یا انڈیویجل جو حالہ چل رہے ہوتے یہ ان سے مقابلہ کرتے ہیں ان کے والدین ان کو سپورٹ کرتے ہیں یہ ذہن بناتے ہیں اور یہ ماشاءاللہ اپنے آپ کو ایسا پیش کر دیتے ہیں دنیا بھر کے اسلامی بھائی کہ ہم یہاں سوچتے ہیں اور کرنے کا ذہن بناتے ہیں ہم کو یہاں سے اعلان کرنا ہوتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے وہ دو پا دس پندرہ اسلامی بھائیوں میں یا پچیس پچا اسلامی بھائیوں میں یہ بات تیہ ہوتی ہے لیکن اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے دنیا بھر کے لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کو اللہ سلامت رکھے یہ ان کی دن رات کی ڈیڈیکیشن ہے وہ ڈیووٹیڈ ہو کر بالکل اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور ما شاء اللہ آج ہم اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کی باتیں کر سکتے ہیں تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ یہ حمیل سنت کا صدقہ ہے کہ دعوت اسلامی کو کام کرنے والی اور والیاں بھی ایسے مل گئے کہ جس پر ہم ناز کرتے ہیں کہ ما شاء اللہ ہمیں کتنے پیارے اور امدہ دعوت اسلامی والے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے سوال چلائیے جی سوال چلائیے جی عبدالعبی بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جی ما شاء اللہ کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے مدری چینل اور پھر خاص طور پر سوشل میڈیا پر جو ویورشپ ہے ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنے ویوز مل رہے ہیں اور کتنی تیزی کے ساتھ لوگ ہمارے پیجز کی طرف آ رہے ہیں اللہ پاک ان دونوں شعبوں کے اسلامی بھائیوں کی خدمات کو قبول فرمائیں الحمدللہ ہمیں یو ایسے کے اسلامی بھائیوں نے بھی جوائن کر لیا ہوگا کیونکہ دو بجے کے بعد یو ایسے کے اسلامی بھائیوں میں ہماری تشیر تھی ایڈورٹائز تھی so welcome for the all viewers from یو ایسے and کینیڈا امیر اللہ سنت ہمارا درمیان ہے امیر اللہ سنت کے صاحب زادے the son of امیر اللہ سنت جانشین امیر اللہ سنت with us and الحمدللہ the نگران of شورہ with us so you can call us the number on screen انشاءاللہ on the end of this سلسلہ will make dua امیر اللہ سنت will make dua for especially for the big disaster of corona virus امیر اللہ سنت دعا بھی کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آئیے کچھ calls شامل کرتے ہیں میں چراکتوشتی اتھاری جوان اسبک سعودہ آفرکا سے بول رہا ہوں امیر اللہ سنت کے بارگاہ میں ارج ہے کہ فیدانے مدینہ میں اتنے میتھے میتھے اور پیارے پیارے تبرک تصیب فرما رہے ہیں تو ابھی ایسے حالات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں تو مدینی چینل پر تبرک کی جارت کروائی جائے اور تبرک کے سامنے رکھ کر دعا کا تمام کیا جائے ایک وقت اور دین مقرر کر کے سب بھی اسی وقت مدینی چینل پر لائے دعا میں سرکٹ کریں ایسی ترکیب کے بارے میں آپ کیا ارساد فرماتے ہیں ماشاءاللہ چا مشور گوھر فرما رہے ہیں ملے سنت اگر یہ جیسے دنیا برک میں بیس وقت کا اقتعداد جمع ہے اگر کوئی ایسا بھی بلے تولی دیر کے بعد اگر آپ ارشاد فرما دیں کہ جو تبرکات تشریف فرما ہے آپ وہاں پر ہوں اور ہم وہیں سے آپ کو برائے راست لے لیں اور آپ وہاں سے دعا کروائیں تو تبرکات کی موجودگی میں ہم دنیا بھر کے عاشقان رسول کو مدینی چینل پر جمع کر لیں کہ وہ تبرکات بھی ہوں آپ بھی ہوں اور پھر دعا بھی ہو مدینہ مدینہ ایسا کوئی وقت کیا ہونا چاہیے دن وہ وقت کوئی دن اور ٹائم سیٹ کر لیں گے چلے ابھی اس وقت بیرون ملک کی ایک بڑی ویورشیف ہمارے ساتھ شامل ہے عام دنوں میں ہم جو نو سے گیارہ کرتے ہیں اس میں بیرون ملک ہم کو کم ملیں گے نہیں لیکن اگر ہم اعلان کر دیں گے ابھی تو چھٹیاں ہیں سندے کو سندے اعلان کر دیں گے نا ہم کو یہ کرنا ہوگا نو اور گیارہ والے میں اس میں بیورشیف زیادہ ہوگی میرا خرم اس وقت تو ایک بڑی تعداد دنیا میں سندے کہیں جمعہ والا چھٹی ہے تو کہیں اتوار والی چھٹی ہے تو اگر اتوار لے لیا جائے تو یا جمعہ لے لیا جائے تو بھی مطلب بہتر ہو جائے گا جمعہ لے لیا جائے کوئی اگلے دن ویکنڈ بھی ہوتا ہے تو جمعہ کو جو ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمارا جو دلوں کی راحت جمعہ رات فضیلت بھی ہے لیکن جمعہ رات کو ہماری دلوں کی راحت ہفتہ وار اجتماعی صورت میں ہوتی ہے عبدالعبی بھائی آپ بتائیں مشورہ میری عرض یہ ہے میری عرض یہ ہے کہ جمعہ رات کی رات بارہ بجے رکھا جائے اسپیشلی یہ پروگرام اس کے لیے کیا جائے جمعہ رات کی رات کی دعا بھی مل جائے گی اور یورپ کے بھی بہت سارے لوگ ہمیں مل جائیں گے اور جب اس کی تشیر ہوگی تو لوگ پاکستان والے بھی گھروں میں انتظار کریں گے کہ رات بارہ بجے جمعہ رات کی رات تبرکات کے ساتھ دعا ہوگی انشاءاللہ پاکستان کے آبادی دیہات میں زیادہ ہے وہ یہ سو جاتے ہیں مغرب کے بعد سونے والی کرتے ہیں ایسی آلت ہے جیسے یہ دو الگ الگ کرنی پڑے گی ایسی آلت ہے ان کا شہر کتنا مشہور ہے مغرب کے بعد ہم بھی سو جاتے ہیں سنا ہے مغرب ہم سوتے ہیں ایشاہ پڑھ کے سوتے ہیں ایشاہ کے بعد جلدی جلدی سو جاتے ہیں سمجھو اگر وہاں ساڑھے آٹھ بجے جمعات ہے ناو بجے ساڑھے نو بجے شادی ہے ٹھکا ٹھک سونا شروع ایشاہ دو اب نماز تو پڑھتے نہیں دس بجے تک اگر ہم نو سے یارہ والے پروگرام میں بھی کرتے ہیں تو دوپیر ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کب اچھا امریکہ میں دوپیر ہوگی ہم نو سے گیارہ والے سلسلے میں بھی کر لیں آہ تو امریکہ میں دوپیر ہوگی امریکہ میں صبح ہوگی اور باقی یورپ میں دوپیر ہوگی تو سبی گھروں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سپیشل دعا ہوگی تو سبی انشاءاللہ شرکت کریں گے انشاءاللہ صحیح جمعہ رات کو گیارہ رکھ لینے میں انشاءاللہ بارہ رکھنا ہوگا ہمارے جلدی رکھیں پاکستان ہین بنگلہ دیش جمعہ کو کر لیں ہم جمعہ کو دلوں کی رہات میں کر لیں گھر پہ بھلے ہوتے ہیں لوگ نے گھر پہ ہوئے نا تو دو کام زیادہ کرتے ہوں گے کھاتے دیٹ کے ہوں گے بار بار کھاتے ہوں گے اور زیادہ سوتے ہوں گے سارے ٹائمی ٹائم ہے آدمی پڑے پڑے بور ہوتا ہے تو سو جاتے ہوں گے پھر کھاتے ہوں گے دکٹروں کی مجھد کمائی نکلے گی سب آر بندے کھانا ملے گا کھانا سب مل رہا ہے کھانا تو ملی رہا ہے وہ جو پکانے والی کی پکانے والی تو گھر میں ہوتی نا ایک تو ہوتی نا اس کی شامتیں ہو گیا اور ڈانٹ ڈانٹ کے فکواتیں ہوں گے اس سے ویسے جمعہ کو رات دلوں کی راحت میں میرا خلال دعا کل اعلان کر دیں گے کیونکہ پاکستان کے ناظرین کے لیے بھی اعلان کرنا ہوگا مشورہ کر لیتے ہیں اب بھی والے کا پتہ چل جائے نا ہمارے ساتھ اس پر بڑی تعداد ابھی آور سے جمعہ رات صحیح ہے رات کو پہلے ہم نے نو بجے دعا رکھی دی تاکہ زیادہ زیادہ تعداد شابیل ہو سکے اور واقعی اس میں بڑی تعداد شامل ہوئی تھی ایسا لگتا ہے یہ تبرکات کی بھی ایک اپنی کشیش ہو ماشاءاللہ آپ دعا کرائیں گے تو اللہ نے چاہتا ہو مزید ہمیں برکت نصیب ہو جائیں گی ہم یا تو بعد میں اعلان کر دیں غور کر لیں ٹھیک ہے غور کر لیں آگے بڑھیں ایسا کال چلائیے مشورہ آپ کا بہت مدینہ مدینہ تھا مدینہ مدینہ اور سوچنے پر اس نے واقعی دیکھا مشورہ چلی برکات کے موجودی میں دعا انشاءاللہ قبول ہوگی ابھی کھڑے ہو گئے دونوں بھائی امام صاحب نے بہار شریعت منگوائی میں نے پہلی بار بہار شریعت دیکھی پھر اس میں کھولا اس میں مسئلہ 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 یہ لکھا ہو دا وہ میرے موہ میں پانی آ رہے تھے یہ کتاب کہاں ملتی ہوگی تو میرے کو کون دیں میں غریب آدمی کاؤں سے لاؤں ہوں یہ کتاب پہلے کہ پہلا حصہ بہار شریعت کا اس وقت ایک روپیہ گا تھا دوسرا شاہد دو روپیہ گا تیسرا تین روپیہ گا یا اور آکھ کے حساب سے تو یوں یہ تو بعد میں سب پتا چلا کہ کتنے گا ہے جن دنوں پتا چلا ان دنوں ایک روپیہ گا ہے کسا تھا پہلا تو پوری بہار شریعت سترہ حصے پر تھی جو اٹھائیس روپیہ ٹوئنٹی ایٹ روپیز آج کے دور کی یہ تھی اور بینڈنگ والی دو جلدیں دو اس کے وولیوم لے تو تھرٹی ٹو روپیز اتنی سستی دی لیکن میں نے پیسوں کی بچت کے لیے وہ ٹوئنٹی ایٹ والی پھر جب اللہ نے موقع دیا اور پتہ نہیں پیس ہے کہاں سے اور کیسے میرے پاس آئے اس نے میری ماں نے دیئے کیا ہوا اب یاد نہیں ہے وہ میں اٹھائیس روپے کی پوری بہار شریعت اس وقت لی تھی اٹھائیس روپے تو الحمدللہ یوں مجھے مسائل کا بڑا شوق بچپن سے جس کو ارفن بچپن کے تب سے شوق تھا اللہ کی رحمت سے اب بھی ہے صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ تعالی ہمارے پاس بہت ساری کالز بتایا جا رہا ہے موجود ہے امریکہ کینیڈا سے تو ذرا دو تین کالیں ایک ساتھ چلا دیں پلیز شہزاد احمد اتاری سٹو کونٹرینٹ یوکے سے بات کر رہا ہوں سلسلہ دلو کی راحت بہت زبردہ سلسلہ ہے حاصل کر ان دنوں کے حوالے سے جہاں ہمیں دلو کی راحت کی صحیح معنو میں ضرورت ہے سکون بس بدری چینل پر ہی نظر آتا ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال آرز ہے کہ آپ نے بقاعدہ طور پر دعوت اسلامی کا کب سوچا انتظامی طور پر اور دوسرا نگران شورا اور عبد الحبیب بائی سے آپ کی پہلے ملقات کب اور کہاں ہوئی جزاک اللہ خیال دعوت اسلامی کا تو ایسا تھا کہ ہم اپنا کام تو دین کا کرتے ہی تھے ایک زمانے سے کرتے تھے انجومن بناتے تھے اور کام کرتے تھے پھر دوسری انجومن بنا لیتے تھے اور اس طرح بھی ہوا ہے زمانے پہلے ایک انجومن بنائی اس کا نام رکھا تھا بزم مصطفی مجھے یاد پڑتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور میں اس انجومن کے تحت میں ہی سمائی باپ میں ہی ہوتا تھا خبر بھی اخبار میں لگوانے کے لئے میں ہی پانچ پانچ چھ چھے کلومیٹر چل کے اخبار کی افیس پہ جاتا تھا کہ وہاں میں روزانہ شاید روزانہ یا کوئی دن فکس ہے بھول گیا وہ بہار شریعت کا درس دیتا تھا مسائل کی دلچسپی دی تو وہ خبر دینے بھی میجاتا تھا آرٹیکل لکھتا تھا اخباروں میں گجراتی گجراتی رہ آرٹیکل لکھتا تھا اس طرح مطلب یہ کہ نیکی کی دعوت کا تبلیغ کا سلسلہ تو بہت پرانا ہے ہم بچپن میں مطلب بھی نمازوں کے لئے ایک دوسرے کو اٹھانا بلانا لے جانا ختموں میں میفیلوں میں جانا تو یہ الحمدللہ بہت پرانی میری لائن اسی طرح کی ہے مطلب تو یوں مطلب یہ ہے کہ اب دعوت اسلامی بھی بن گئی اور یہ اس کی پوری دعوت اسلامی کب اور کسے بنی اس کی تو پوری وی سی ڈی آپ مدرہ اس پر دیکھ تک سے ہیں ناظر سامی کی ویب سائٹ پر سوالا جوابا بہت تفسیری معلومات اس پر موجود ہیں رہا حدی عبدالحبیب یہ تھے چھوٹے اتنا ایک ایک تو یسا یاد پڑتا ہے واقعہ ایک بار ان کے والد صاحب کے ساتھ میں گلزار حبیب مسجد میں اجتماع کے لئے جا رہا تھا یہ بھی تھے یہ چھوٹے تھے شاید اس وقت دس سال کے ہوں شاید یا کوئی تذکرہ ہوا کہ ان کے عمر دس سال ہے اور انہوں نے مجھے ایک تصویر دفعہ میں دی شاید اب وہ والد صاحب سے لے کر دی ہوگی یہ تو بالگ نہیں ہوئے ہوں گے نہ والگ ہوں گے ایسا کچھ یعنی الکا الکا یاد پڑتا ہے یہ یوں چھوٹے سے تھے جب سے یہ سمجھو کہ دعوت اسلامی یعنی ایک کہتے ہیں انہوں نے دعوت اسلامی مہاں کھولی ہے جب انہوں کو ہوش آیا تو ان کے ساتھ سامنے داڑیاں اور دعوت مولانا لوگ تھے دعوت اسلامی والے کہ ابو نے بھی داڑی رکھی ہوئی تھی تو یوں یہ شروع سے ہی سمجھو کہ آ گئے تھے یہ اور یہ گھرانہ جو ان کا نہیں ہے سمجھو کہ اللہ رسول کو ماننے والا غصبہ کو ماننے والا یا رسول اللہ کہنے والا یہ ان کا گھرانہ شروع سے دعوت اسلامی نے ان کو یہ نہیں سکھایا یہ شروع سے ہیں ہم کو ملے تو یہ سنی ہی ملے تھے یہ رسول اللہ کہنے والے ہی ملے تھے الحمدللہ جب ہی تو ہماری دوستی جلدی ہو گئی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علی محمد حاجی عمران کے بارے میں پوچھا تھا اچھا میں آپ کا سمجھا حاجی عمران نے تو اپنا قصہ بتایا ہے دو تین بار ایک بار تو بچ میں بتایا تھا ابھی حالی میں میں نے بیانی کیا ہے کہ ہم کیسے ملاقت ہوئی تھی ہماری کیسے ہمارے میں نے سوچ رہا تھا کہ یہ دعوت اسلامی کیسے بہتی اس پر کئی بار بات ہو رہی ہے رمضان شریف میں میں تو ملا تھا لیکن انبیل سنت جو قریب سے جو جنہوں نے مجھے ساتھ لیا نا یہ وہی چل مدینہ والے رات کو تھا گلزارہ بھی مسجد سے پہلے آپ وہ حیروف میں تھے خانہ در سے آپ آئے تھے اور حاجی اسلام کے یہاں کو جانا تھا تو اس مسجد کے لئے ٹن کرنے سے پہلے پہلے روڈ پہ ہی اتر گئے تھے گاڑی سے پیدل چل لے تھے اور میں وہ ہمارے نگران تھے بلال بھائی تو وہ ان کے ساتھ موٹر ساکھل پہ تو میں بھی اتر گیا تو پھر وہاں سے آپ پیدل لے اسے میرے باتیں بھی کی اور میں سے کافی چیزیں معلومات لی تھی تو یہ وہ یہ وہ تھا پہلا یہ بھی تاریخی میرے لئے ایک واقعہ تھا نائنٹی جی چلیں یو ایس اے کی کچھ کاؤز لیتے آؤ اشرف پڑیل چکاوکو سے عرض کری رہے ہیں ماشاءاللہ دلوں کی راحت پروگرام بہت زبردست ہے منجی ناکس رائی ہے کہ ان جو نام دلوں کی راحت نہ ہو نہ ہوئے ان جو نام دلوں کی راحتیں کیکہ راحت جی جمع اتری بدی راحت ملے دی کہ راحتو تھی انہیں دیو تو ماشاءاللہ امیرے لے سنت شیدادہ لے سنت نگران نگرانے شورا آجی عبدالعبی بدداری ابدای جرے جلوہ گر تھین تا تو راحتو تھی انہیں دیو ماشاءاللہ تو انجو نام دلوں کی راحتیں رکھیڑیو سواناللہ بازو کات اکرو جو ورڈو تنا یہ جمع میں بھی حل ہوئی تو کئی اڈال فاظی جو جمع میں حل ہونا ہونتا یہ راحت راحت چونہا لوگ پنچا تو گر نوز راحت گلہ گریج راحت نیم لگتا کہ رات دلوں کی رات دلوں کی راحت نام صحیح پھر وہ یوں پیغامت آئیں گے دینی لوگ دیندار لوگ 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 جمع میں ہی ہے ایک لوگ نہیں بولتے جمع میں ہی لوگ بولتے ہمارے لیکن اور بہت سار الفاظ ہیں جو اس وقت یاد کرنے بیٹھے گئے تو بہت سار آ جائیں گے جمع میں بولے جاتے ہیں وہی ہوتا ہے جمع میں بھی ہوئی ہوتا ہے بہت سے آدمی آئے تھے ماشاءاللہ ایک آدمی آیا تھا اور اچھی چی نیتوں سے گھر والوں کی دی جو کی نیت سے کچھ گھر کے کام کرنے گھر کے کام موں میں ہاتھ بٹانے کی پوشش بھی ہے اور امیر صورت کی باردہ میں ایک سوال ہے کہ آج کل یہ ڈیش واشر کا استعمال بہت عام ہے اور تقریباً ہر گھر میں ڈیش واشر ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ یہ واشنگ مشین کی طرح جیسا کپڑے دھولتے ہیں اس طرح فل نہیں ہو اس کو چلاتے نہیں ہیں کہ یہ فل ہو جائے تو اس کو پھر ایک ہی دفعہ ہم چلاتے ہیں اب ہم نے اس کو یہ صبح کے برطن اس میں رکھ دیا اب آپ دیکھ رہوں گے اس کے اوپر کچھ کھانے کے ضررات بھی لگے ہوئے نا یہ پلیٹ کے اوپر کچھ کھانے کے ضررات لگے ہوئے اب ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے کہ اگر برطن پر ضررات لگے ہو تو شیطان اس کو چاڑتا ہے اسی طرح برطن کھولا چھوڑ دینے کے حوالے سے ہم نے سنا پڑا ہے کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں اب ہم اس ڈش واشر کو یوں صبح کے برطن جبتے ہیں فل نہیں ہوا ہم نے اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں صبح کو ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اور پھر کبھی ہوتا ہے کہ رات کے برطنوں کے ساتھ اس کو ایک ہی دفعہ چلا جاتا ہے یا پھر رات کو رکھ دیتے ہیں فل نہیں ہوا ہوتا اگلے دن صبح یا شوام میں جب بھی فل ہو جاتا تو اس وقت ہم اس میں برطن پڑے رہتے ہیں اس پہ کھانے کے درات بھی لگے ہوئے ہیں تو اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں اور ہماری دربی بھی فرماتے ہیں کہ اس کا بہتر طریقہ کیا ہے اور ہم اس لنسے یہ بھی ارز ہے کہ یہ بھی اس میں کوئی گزہ ہو خالی ہے اگر برطن ہے اور وہ کھلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی اس میں جیسے اب یہ کھلا ہے یہ پیالا تو رات کو کھلا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اگر اس میں جیسے کوئی گزہ یا پانی ہے تو آپ اس کو ڈھک کر رکھنا چاہیے کہ سال میں ایک رات اسی جاتی ہے بلائیں نازل ہوتی ہیں تو جو کھلا برطن ہوتا اس میں یہ اتر جاتی ہے مفتی حمدیار خان نے اس کا یہی مطلب فرما ہے کہ اس میں کوئی گزہ ہو کھانے کی چیز ہو تو اس کو ڈھک کر رکھا جائے اچھا اگر پلیٹ نہیں ہے ڈھکنے کے لئے برطن نہیں ہے تو بسم اللہ پڑھ کے کوئی تنکا بھی رکھا جا سکتا ہے بسم اللہ پڑھ کے رہا یہ کہ برطن میں کچھ لگا ہوا ہو جوٹا اس کا کچھ پڑھا تو تھا ایسا لگتا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے کہ کیا پڑھا تھا جراسیم تو اس پہ آئیں گے یہ تو انڈرکٹوڈ ہے جراسیم آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا جراسیم بھی لگ جائے کہ جو پھر دھونے سے بھی نہ جائیں بلکہ ایسا جراسیم ہوتے ہیں کہ اس کو بوائل کریں پانی کو اس میں بھی نہیں مرتے اس سے بھی ہوتے ہیں جراسیم اس کا بہرحال مجھے یاد نہیں ہے اللہ بتا ہے کھانے میں لگا رہنے کیوں دیا جائے اس میں دھو کے پی لیا جائے جس برتن میں کھانا کھایا وہ دھو کے پی لے بندہ تو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے لکھا ہے کہ ایک غلام آزاد کرنے کا سواب ملتا ہے اس سے اگر دھوکر نہیں بھی پیا تو چات لے چاتنے والوں کے لئے بھی برتن دعا کرتا ہے اس کے لئے مغفرت کی یا جہنم سے آزادی کی دونوں میں سے کہ آگ سے نجات کی اور اس طرح وہ دعا کرتا ہے برتن اس کے لئے چات لینا چاہیے اور آپ نے جو برتن دے گا اس پر دانے نظر آ رہے تھے یہ دانے تو ضائع ہوئے ضائع تو نہیں ہونا چاہیے اللہ اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے کے برتن کو نہ اٹھائے جائے یہاں تک کہ کھانے والا اس کو چاٹ لے یا کسی اور کو چٹوا دے کہ کھانے کے آخر میں برکت ہوتی ہے زیادہ برکت ہوتی ہے مزید ارشاد فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ جو کھانے کے بعد برتن کو چاٹ لے گا وہ برتن اس کے لئے استغفار کرے گا یعنی دعائے مغفرت کرے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے اے اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر جس طرح اس نے مجھے شیطان سے نجات دی وہ فصیر شہیر حکیم العمد حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں سنا ہوا یعنی آلودہ جیسے کھانے اور مسالے کے جو اجزاء لگے ہوئے تھے اپنے برتن دکھایا تو ایسا برتن بغیر صاف کیے پڑا رہے تو اس سے شیطان چاٹتا ہے مسجد فرماتے ہیں امام حضرت مفتی احمد یار خان صاحب کہ برتن چاٹ برتن چاٹنے میں کھانے کا عدب ہے اس کو بربادی سے بچانا ہے برتن یوں ہی چھوڑ دی یوں ہی چھوڑ دینے سے اس پر مکھیاں بھین بناتی ہیں برتن میں لگے ہوئے کھانے کے اجزاء معاذ اللہ نالیوں گندگیوں پھینک دیے جاتے ہیں جس سے اس کی سخت بے عدبی ہوتی ہے اگر ایک وقت میں ہر فرد چند دانے بھی برتن میں چھوڑ کر ضائع کر دے تو روزہ نہ کئی من کھانا برباد ہوگا غرض ہے کہ برتن چھٹنے میں کئی حکمتیں ہیں مرآت جل چھے صفحہ 38 38 یہ فردان سنت جلد اول پیج نمبر 99 سے لے کر 100 یہ اوپر سے نیچے سے پیج نمبر 276 ماشاءاللہ یہ آپ کے سوالات کا جواب ہو گیا جواب بات ہو گیا ماشاءاللہ آئیے کچھ کالس لسلے میں شامل ابھی جیسے آپ نے جراسیم کا کہا نا ایک تحقیق کے مطابق مو کے اندر تقریباً 700 سے یا کم یا زیادہ اقسام کے بیکٹریہ پائے جاتے ہیں مو کے اندر اللہ 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 کے شاہ نے اتنی باریک مخلوق ہے دکھتی نہیں ہے اس کے اپنے اپنے فنشن ہے یہ نظر آتی ہوتی تو ہمارا جینہ دوبار ہو جاتا بابا جنات یہ بھی اللہ کی نقمت ہے بابا یہ جراسیم ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات کیا آپ نے اللہ کا شکر ہے بابا جنات بھی نظر نہیں آتے پھر بھی لوگ درتے ہیں کرونا نظر آتا ہے نہیں آتا جو نظر آوے اس سے نہیں درتے نظر نہ آئے اس سے درتے ایک یہ بھی ہے ہے کوالیٹی اللہ اللہ جی کال دیں میرا نام محمد امان ابتاری ہے میں یوبسیری کالیفونیا سے بات کر رہا ہوں پیارے مرشد کریم کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں مدرست المدینہ حفظ میں پڑھتا ہوں اور ہمارا مدرستہ کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہے دعا کیجئے کہ وہ جلد از جلد کھل جائے اور میرا حفظ مکمل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ آمین اللہ کرے کہ کرونا وائرس ایک ساتھ چار پانچ کال سلا دیں ختم ہو جائے اور ہمارے مداری سمردینی آمین مسجدیں سب آباد ہو جائیں آمین دنیا بھی مسائل مشکلات یہ بھی حل ہو جائیں آمین جی جی چلائیے قلام جلانی امریکہ کے شہر شکاگو سے عرض کر رہا ہوں پیارے پیارے مرشد آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ نیکیوں کی جانب دل مائل نہیں ہوتا اور گناہوں کی طرف جلدی دل مائل ہو جاتا ہے اس کا حل عطا فرما دیجئے اور میرے لیے میرے والدین کے لیے اور میرے گھروانوں کے لیے دعا مغفرت کی درقاس ہے دعا کی درقاس ہے جزاک اللہ خیرہ اختر محمود اتاری کینڈا کے شہر اوٹوا سے عرض کر رہا ہوں پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جیسے مجودہ صورت میں گھر میں مقید ہو کر رہ گئے ہیں تو کیا گھر میں رہنے اتقاف کی نیت کی جا سکتی ہے اور دوسرا سوال اس کے ساتھ کہ جیسے ہم اجتماع میں نہیں جا سکتے تو گھر میں بیٹھ کر دیگر اسلامی بھائیوں کو فون لائن پر لے کر اجتماع کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جیسے ناتشریف بیان ذکر اور دعا اس طرح اسلامی بھائیوں اپنے گھروں میں اس چیز میں شامر رہیں تو اس سے اجتماع کی برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں My name is Mohamed Farman Raza at-tari I am from Yuba City, California Baba John I love you and I love your smile Ad haqング May Allah keep you smiling and give you a long life filled with blessing Please do دعا for me and my family Please do دعا for my grandparents as well ماشاءاللہ یہ تین کالز ہوئی تو اس میں ایک تو وہ گھر میں احتکاف کا گھر میں احتکاف نہیں ہوتا یہ مسجد بائت میں عورت احتکاف کر سکتی ہے یعنی کہ ایسی جگہ گھر میں مقرر کرنا مستقب ہوتا ہے جہاں نوافل پڑے بندہ یا عورت اپنی نماز کے لئے فرض نمازیں وغیرہ ایک جگہ پر پڑے فکس کر لے اس فکس جگہ کو مسجد بائت بولتے ہیں بائت میں نے گھر کے مسجد وہاں احتکاف عورت کر سکے گی مرد نہیں کر سکتا مرد مسجد نہ کر سکتا اور دوسرا وہ اجتماع ٹیلی فون پر آپ پرانے لگتے ہیں سائیں بھائی عمر میں آج کل دنیا بھوڈا کے نکل گئی ہے اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو یوٹیوب پر رکتانی کیا کیا اجتماع ہوئی رہنا بھی ہمارا روز پہلے تو ہمارا محدود اجتماع مزیدوں میں ہوتا تھا اب یہ کہ پوری دنیا میں ون شوڈ اجتماع ہو رہا ہے رات کو نو سے دو بجے نو سے گیارہ ہم لوگ ہوتے ہیں باقی اس کے لئے اور بھی ہمارے لائیو سلسلے آتے ہیں اس طرح ہم نے کچھ ملکوں میں اجازت بھی دی ہے مجلس بیرول ملک کی طرف سے کہ ایک ایک ملک کے ٹائمنگ کے حساب سے سوشل میڈیا کے آفیشل پیج پر جو ان ملکوں کا بنا ہوا ہے اس میں ہفتہ بار اجتماع کیا جائے اور گھر میں بیٹھیں بھی تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس اجتماع میں شامل ہو جائیں کیونکہ ہر ملک کا ٹائم ریجن الگ ہے تو اپنے ملک کے نگران سے رابطہ کر لیں تو یوکے میں تو انگلیش مدری چنہ پر ہم اجتماع دکھا رہے ہیں امریکہ کے لئے ان کے آفیشل یوٹیوب پیج اور فیس بک پیج پر ہم نے اجازت دی بھی ہے کینیڈا والوں کو بھی دی ہے تو اپنے متعلقہ رکنشورہ سے اجازت لے کر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مرحبا اور بھی کوئی سوال تھا مدری منہ نے آپ کی اسمائل کی بہت تعریف کی تھی اور آپ کو دعائیں بھی دی تھی اچھا اسمائل کا اچھا مسکرہ مسکرہ نا مسکرہ سارے بوڑے مسکرہ نا سیکھ لے نا ہمارا معاشرہ جو ہے نا خوشحال ہو جائے مو چڑھانے سے نا وہ مو خراب ہو جاتے گھر کا مو پھلا کے بیٹا ہو نا جیسے کہ بھی مارے گا پکڑ گیا یا کھا جائے گا ہسے تینوں گھر وسے گجراتی کہاوت ہے جو ہستا ہے اس کا گھر بستا ہے بستا ہے اور میری تو خواہش ہے کہ مرتے وقت نہیں مسکرہوں اس طرح ایمان سے اور دنیا سے رخصت ہو کے لبوں پر مسکرات آ جائیں جسے آل حضرت کے شہزاد حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کے لبوں پر مسکرات تھی ہمارے اولین مبلغین میں سے تھے عبدالغفار قادری رحمت اللہ تعالیٰ بلکل یعنی کہ گلیار حبیب میں جب اجتماع ہوتا تھا شروعات کے مبلغ تھے ہمارے ان کا بھی جب انتقال ہوا تو غسل کے وقت تک تھے غسل پر یہ مسکرائے تھے کئی سائے بھائیوں نے دیکھا میں پیچھے کی طرف تھا میں اگرچہ غسل کے وقت موجود تھا لیکن وہ چہرہ میں دیکھ نہیں سکا دوسروں نے بتایا کہ یہ ابھی مسکرائے تھے اور ایک سے زیادہ گواؤں نے بتایا یا افراد نے بتایا اس طرح مطلب یہ کہ جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے حضور مفتی آدم ہند رحمت اللہ لے کا تو کتاب ہم نے لکھا کہ یہ مسکرائے مسکرائے رہے تھے اپنے غسل کے تختے پر کسی نے کہا ہے نا بابا کہ جب تم دنیا میں آئے تھے تو تم روہ رہے تھے لوگ مسکرائے تھے اس شان سے جاؤ کہ لوگ روہ رہے ہوں گے اور تم مسکرائے رہے ہیں فارسی کا یہ ربائی شرط فارسی کاش ایسا ہو جائے حضور ایک بڑا زبدس میسج آیا ہے کہ گھر میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نائی کی دکانیں ہیں وہ بھی بند ہیں تو بہت سارے مردوں کی شیو بڑھ گئی ہے تو کیا کوئی ایسی نیت نہیں کی جا سکتی کہ اب بڑھی گئی ہے اور بڑھی رہی ہے تو اب آقا کی سلط بھی سجا لیں ابھی آپ نے قبر میں جانے والی بات کی تو داڑی لے کر قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ داڑی بھی قبر میں نور کا کام کرے گی کیا مشورہ دیتے ہیں آپ لہد میں عشق کے رخے شہے کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ میں اندھیری رات سنی تھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخے روشن کہ عشق کا داغ یہ چراغ قبر میں ساتھ جائے تو کیا بات ہے تو اچھی بات ہے اگر ایسا ہو جائے کیا بات ہے جو عشقان رسول سن رہے اگر شیو بڑھ گئی ہے شیو یہ شیطان نے بڑی ترکی میں سمجھا کے رکھی ہیں وہ اپنے ریزر گھر میں ہوتا ہے مشینیں ہوتی ہیں سب نائی کے آواز نہیں جاتے روز روز شیو بنانی پڑھتی ہے بعض کی نکریاں اس طرح کی ہوتی ہیں یا بعض کی سوچیں سی ہوتی ہیں تو اس طرح یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بارال داڑی رکھنا واجب ہے ایک مٹھی کم از کم اور ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینا کاٹ کر یا مونڈ دینا شیو بنا دینا یہ حرام اور جان نہ ملے جانے والا کام ہے سارے مسلمانوں کو داڑی تو رکھنی چاہیے ایک مٹھی کم از کم اتنی تنی جو فرنچ کٹ یا آپ تو ترہ ترہ کے مطلب ڈیزائننگ داڑی میں ہو رہی ہے یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے مسلمانوں میں خدا جنہے کہاں سے آ گیا صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالی صل اللہ تعالی صل اللہ تعالی محیم صل اللہ محیم صل اللہ لسپن پورتگال سے ناتخوان احمد رزا تاریرز کر رہا ہوں انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں فیضان رمضان داب رمضان مبارک کیامت سے قبل انشاءاللہ مکمل کرنے کی نیت کرتا ہوں ماشاءاللہ کہاں سے بول رہے ہیں ماشاءاللہ پورتگال احمد رزا بابا یہ حاجی راشید ابن راشید ان کے بیٹے ہیں آپ پہ چل کراتی آ چکے ہیں اور وہاں بھی ملاقات ان سے ہوئی ہوگی جب میں ساوت افریقہ دو بار تو آو دو دفعہ ہم گئے ہیں دو دفعہ مدری مرکز کے کہلے پورتگال گئے ہیں ماشاءاللہ پڑھ لینے کے بعد دی مجھے خوش خبری بھیجوانا کہ کس ڈیٹ میں آپ نے ختم کی چاند سے پہلے ختم کرنی ہے انشاءاللہ احمد رزا بھائی بھلے مجھے میسج کر دیں بزری ورسپ اچھا آپ کا نمبر ہے ان کے بار تو پھر کیا ہے ماشاءاللہ مدیرہ مدیرہ بابا باہر کا ایک امیل سنت کی جناب میں عرض ہے اوورسیز اسپیشلی اوورسیز پاکستان کے باہر یا اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز جو ہیں ان میں ایک فیملی ایشوز ہیں اگر آج آپ اس کو بھی کچھ دیکھ لیں کہ بہت الگ الگ رہنے کا ایک مزاج ہے یعنی ماں باپ بیٹے بیٹیاں بھائی بھین یعنی وہاں کا ایک کلچر عجیب بن گیا ہے کہ وہاں کا دیکھا دیکھی ایک فیملی کی طرح ایک خاندان کی طرح رہنے کا رجحان کم ہے کمرے الگ کھانے پینے کے انداز الگ کوئی کسی کو بولے نہیں پوچھے نہیں اور اتنے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ دینا تو اس میں والدین پریشان بھی زیادہ رہتے ہیں کہ والدین اسپیشلی وہ جو والدین وہ یہاں سے اتنے عرصہ ہوا نہیں گئے ہیں تو ایک اترہ باب مدر لینڈ جو وہاں ہی پیدا ہوا ہیں تو ان کا مزاج اور انداز زندگی الگ ہے جو گئے ہیں ان کا الگ ہے تو ایک خاندان بن کر ایک گھر بن کر اور ایک دوسرے کے لیے عصار محبت قربانی دکھ سکھ ایک چار دیواری کے اندر ریکر اخلاق وغیرہ کے ساتھ رہنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اور اس کے کیا کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں جو ایشوز ہیں کرونا تو ابھی اپتہ دا آٹھ دن کی بات ہے لیکن ذہنی طور پر جو امراض ہے نا ذہنی و قلبی تو اس پہ ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اولاد والدین کی نہیں رہی ہے اور والدین بھی جب بچے چھوٹے ہوتے نا والدین بھی اولاد کے نہیں رہتے یعنی جب یہ بچے چھوٹے ہوتے تو یہ گھر کے کام کاج والے نا یہ بچوں کو سنبھالتے ہیں اور ان کو نوکریاں کرنی پڑتی ہیں جو بھی ان کے مصرفت ہو تو انہوں نے بچپن میں بچوں کو خاص ٹائم دیاوان نہیں ہوتا اور جب ان کو ضرورت پڑتی ہے بچوں کی تو بچے ان کو بھی کوئی ٹائم دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو یہ ایک چین ہے جو بن چکی ہے لمبی چوڑی اور اس کو نورالی جنریشن گیپ کا نام دیا جا رہا ہے کہ دو عمروں میں مطلب ایک فاصلہ ہو چکا ہے تو آپ اگر آج اللہ کی رحمت سے کوئی اسے آپ کریں کہ یہ گیپ ختم ہو جائے اور یہ محبتوں کے اور اتفاق اور پیار کے جو رشتے ہیں یہ بڑھتے چلے جائیں اس کا مطلب اگر کوئی اموات ہوتی ہوں گی تو زیادہ رونا دورا بھی نہیں کرتے ہوں گے اب اتنا نہیں ہے کلچر اولڈ ہاؤس والے بھی تو دعائیں برکت کرتے ہوں گے کہ روزی میں برکت تو یہ چیزیں اولڈ ہاؤس بھی تو پہنچاتی ہوں گی جب ماں باپ کی کمپنی ملی نہیں بچے کو نہیں یہ ہے پیار ملا نہیں ہے ماں باپ مرے کے جی ہیں دور ہوئے نزدیک ان کو اسے کیا مطلب تو یہ بڑی عجیب کنڈیشن ہے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی ماں باپ کو اولاد سے پیار تو وارال پھر بھی ہوتا ہے اولاد کو ماں باپ سے پیار کرنا یہ بھی ظاہر ہے ضروری ہے سلے رحمی ایک پورا اسلام کا نظام ہے سلے رحمی یعنی جو رشتے دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور سلے رحمی یہ واجب ہے سلے رحمی سے عمر بڑھتی ہے اور بھی اس کے فضائل ہیں کافی سلے رحمی کے اس طرح ملجل کر خاندان اگر کوئی واقعی مجبوری ہو اور دور آ جاتے ہیں کاروباری طور پر وہ ایک الگ صورت ہوتی ہے ورنہ جب اپنے وہیں ہیں تو پھر اکٹھا رہنا چاہیے بعض لوگ تو ما شاء اللہ اتنے ہوتے کہ اگر الگ الگ رہتے بھی ہیں تو چھٹی کے دن سب خاندان ملتا ہے باری باری گھروں پر دعوت رکھتے ہیں ایک دوسرے گی کہ آج اس کے گھر پر سارا خاندان آئے گا سارے بھائی جمعوں گے ساری بہنیں بھی آ جائیں گی ماں باپ بھی آ جائیں گے یوں بھی مطلب تو اس طرح والے دن زندہ ہے تو سارے بھائی بہن جو بھی بال بچے یہ سب چھٹی والے دن ماں باپ کے بات جواؤں گے دعوت کی ترکیب ملنا جلنا ہسنا بولنا یہ ہوتا ہے اپنے مسلمانوں میں تو اس طرح کا ہوتا ہے اب خدا جانے کے آپ جس طرح فرما یہ آپ نے یہ آپ نے بابا نیا باب کھول نیا چپٹر اوپن ہو گیا اب یہ آپ نے جیسے بیان کیا نا یہ سمجھے کہ ابھی میں آپ سے سن رہا ہوں ایک نیا چپٹر کھل گیا جو اس ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو سن رہے ہیں آئی تینک کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں وہاں بابا خاندان نہیں ہے کئیوں کے خاندان وہاں نہیں ہے اور انڈیویجل فیملیز ہیں اکیلی فیملیز ہیں تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ جیسے کہ اردو بولنے والے یا پنجابی بولنے والے یا انگلیش بولنے والے یا مطلب آفیسز کے لوگ آپس میں ان کی آپس میں دوستیاں ہو گئی ہیں تو یہ ایسے موقع پر یہ فیملیز جمع ہو رہی ہیں چھٹیوں کے موقع پر سٹرڈے ویکنڈ بنانے یا لونگ ویکنڈ فریادی سٹرڈے سنڈے فیملیز جمع ہوتی ہیں اس میں زیادہ تباہی آگئی ہے کیونکہ اب ان کو دعوت کرنی ہے جی بھائی جان جی بہن جی جی باجی تو یہ باجی بہن بھائی اور یہ سب مو بولے بن بنا کر بھابی وغیرہ کرا کر یہ سب جمع ہوتے ہیں اور یہ جمع ہونے کے پھر یہ get together اس کو کہتے ہیں اور یہ دعوتیں ہوتی ہیں دعوتوں میں پھر جو بے پردگی اور جو گانے باجے موسیقی اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے پھر ان کی جوان بیٹیاں ان کے جوان بیٹے یہ اتنا ایڈوانس اور اتنا ریپیڈلی سپیڈلی کلچر اسٹیبلیش اور ڈیولپ ہوا ہے کہ یہ ہمارے کہنے سے یہ سون تو شد رہے ہوں گے لیکن آپ ابھی کوئی اشادات عطا فرمائیں گے تو ہوتا ہے کوئی گلٹی فیل ہو کوئی گندر کوئی برا فیل ہو بٹ اگر ہم آورال جائزہ لیں تو اس طبقے کو کوئی گلٹی فیل نہیں ہے ہمارے ساتھ اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان کے بارے میں میں ایک تعداد کو اس طرح زن رکھ سکتا ہوں کہ چکے مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا ذہن ہو سکتا ہے کہ مذہب بھی ہوگا یا وہ دین سے مذہب سے اس قدر محبت کرتے ہوں گے تب ہی تو اس وقت آپ کو مجھے دیکھ اور سن رہے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ یہ ان چیزوں سے بچ رہے ہوں لیکن آورال بچنا بھی مشکل ہے کیونکہ بن چکا ایسا کلچر تو یہ آورال جو بابا جو میں نے آپ سے ڈسکشن کی ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید یہ وہاں کی سوسائٹی کا پرابلم ہے جو میں آپ کے ساتھ اس کا حل لینا چاہ رہا ہوں اور شاید ایک ہو سکتا ہے کئیوں کے سوچوں ذہنوں میں یہ باتیں ہوں کہ اس کا کوئی حل ملنا چاہیے بیٹیاں بیٹے یہ سب بہت پرابلم ہو گیا ہے اور الگ رہنا بھی اتنا دشوار ہے وہاں پر تو ان تمام تو سچویویشنز کے اندر مطلب کہ کیسے ایک اچھی اور اسلامی زندگی گزارے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے بچ بھی لیں اور وہاں پر ایک اچھی اندہ سے زندگی گزار بھی لیں مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے گا کوئی ایسا بہترین آپ کا موڈل مل جائے نا یہ بے پردگی آپ اس میں اختلاعات یعنی اس طرح مکسنگ جو انٹر میگلنگ اس کو بھی کہتے ہیں غیر محرم جو سٹینجرز میل ان فیمیل ہیں ان کا آپس ملنا جلنا غیر محرموں کا آپس ملنا جلنا یہ سارا یہ سمجھ رہے ہوں گے میں بھی میں بھی آپ تو یہ یہاں بھی تو ہے پپا یہاں ہے ہر جگہ ہے پپا یہاں بھی ہے پردے میں سمجھتے ہیں گھر میں بابی دیور کی 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 کر کے حسرے ہوتے یہ بدقسمتی زیادہ جگہ یہ کلچر تو گھس گیا ہے کیونکہ آخرت کی تواہی کا باعث ہے اور بے پردگی حرام ہے خالی بہن بولنے سے وہ بہن نہیں بن گئی ماں بولنے سے ماں نہیں بن گئی مو بولے ماں بیٹے ایسے کوئی سگے ماں بیٹے نہیں بن جاتے نہ سگے بھائی بہن بن جاتے ورنہ وہ کہ قرآن کریم میں بھی مسلمان بھائی بھائی ہیں تو ایمانی رشتے سے تو میابی بھی آپ میں بھائی ہیں ایمانی رشتے سے ایمان کے رشتے سے وہ تو آپ بولو یا نہ بولو وہ تو آئیں آپ کے بولنے سے پردہ تو ختم نہیں ہوگا یہاں بیوی کا اپنا مسئلہ ہے لیکن جنرل یہ مطلب جو کسی عام عورت کو کسی نے بہن بنا لیا بے پردگی کی تو اجازت نہیں ہوئی پردہ تو رہے گا ورنہ تو گناہ گار ہوتا رہے گا وہ بھی گناہ گار ہوتی رہے گی اور یہ اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے پردے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب مکتب دل مدینہ کی ہے وہ آپ حاصل کریں یا دعوت اسلامی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کی سٹیڈی کریں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کیا کہتا ہے ہجاب شاید وہاں ہجاب بلتے ہیں ہجاب کے بارے میں سخت تاقید ہیں اور قرآن کریم سے اس کا ثبوت ہے بے پردگی اور اس طرح جو ملنا جلنا یہ چھٹی کے دنوں میں جو کرتے ہیں بھلے جائیں ایک دوسرے کے گھر پر عورتیں الگ پردے میں رہیں مرد الگ رہیں ہرگز آمنہ سامنا نہ ہو یہاں تک کہ عورتوں کی آواز بھی مردوں تک نہ پہنچے اس کی بھی تاقید ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے بلا ضرورت عورت کی آواز بھی نہ سنیں مرد اور عورت بھی مرد کو نہ سنائیں مرد الگ اگر دیتے ہیں تو پھر صحیح ہے میاں بیوی گئے کسی دوست کے گھر پہ تو بیوی الگ اس کی بیوی کا بچے دی جائے میاں اور دونوں یہ آپس میں ملاقات کریں یہ نہیں کہ یہ آگئی بیٹھی اور تعریف ہو رہا ہے کہ یہ میری وائف ہے اور فلاں اور یہ مازاللہ یہ تو وہ تباہی ہے اس میں اور یہ میرے نے سنت دیئے تو یہ تو آپ نے جو فرمایا بے پردگی کے حالے سے یہ تو بجا ہے کہ یہ غلط ہے بالکل تو شرن بھی اس کی اجازت نہیں ہے نگران شورا کا جو مدعہ ہے جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جیسے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ماحول جو انہیں ایک ہوتل والا ہے کہ اب جیسے جس نے کھانا کھانا جس نے بھوک لگی ہے وہ جائے کچن میں جا کے کھانا کھالے اب اس کا دوسرا بھائی ہے وہ آیا یہی نگران شروع یہی کہنا چاہنا ہے یہ بھی تھا میں دونوں چیزیں تھی گھر کی اندر اب میں تھوڑا سا کنکلوٹ کر لیتا ہوں تھوڑا کنکلوٹ کر لیتا ہوں تاکہ میرے سنو اس ٹاپک کو لے کر چلیں میری میں ڈیریک آپ لوگوں سے عرص کرنا چاہ رہا ہوں دیکھنے سننے والوں کو کہ گھر میں بھائی اور بہین ماں باپ اولاد یہ گویا کہ ایک فیملی ایک فیملی سیٹ اپ ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کے غم دکھ کو باتیں مسکرانہ سیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے کام آنا کیا احساس پیدا کریں آتے جاتے سلام وائلیکم السلام کا یہ جو تبادلہ ہوتا ہے یہ کریں ہائلو ہائی کی حد تک رہنے کے بجائے ایک اس طرح کا ماحول پیدا کریں اور نمازیں پابندی کے ساتھ اپنے گھر میں پڑھیں اسی طرح عزت جو جیسے کہ ہوئے نا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا عدب نہیں کرتا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم ایسے نہیں ہیں یادہ اپنے گھر کے بڑوں کا عدب کرنا سیکھیں بلکل عدب کریں ان کے ساتھ تمیز احترام سے بات کرنی ہے دوستوں کو اہمیت اتنی نہ دیں کہ جس میں والدین کو لحظہ لگے کہ ہماری ہمیں ان کو فکر ہی کوئی نہیں ہے اور ماباب کی عزتوں کا خیال لکھیں ان کی ریپوٹیشن کا خیال لکھیں انہوں نے پال پوس کے بڑا ہمیں اس لئے نہیں کیا ہوتا کہ ہمیں ان کی اچ میں آ کر ہم ان کو چھوڑ دیں یہ کہنا کہ ہمیں بچپا میں انہوں نے ٹائم نہیں دیا یہ آپ کو مجھے زیبی نہیں دیتا کہ ہم اپنے ماباب کے لئے یہ بات کہیں تو اللہ تعالی ان کی بھی بحیثہ مغفرت کرے ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے ماباب کو عزت دیں ان کی خدمت کریں اور ان کا سعاد دیں اور ان کی خدمت کے جنت حاصل کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے والدین کو بھی چاہے کہ وہ اپنی اولاد کو بچپن سے شفقت دے محبت دیں اسلام و دین کے معاملے میں ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ بڑے ہو کر پھر آپ کے نافرمان اللہ نے چاہ تو نہیں بنیں گے تو اسی طرح بھائی بہنوں کا عدب عدب احترام حیاء لباس کے اندر کردار کے اندر یہ اتنی خوبصورت اسلام و دین کے میسیجیز ہیں اور اتنا خوبصورت اسلام و دین کا سبق ہے کہ یہ گھر گویا کہ محبتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے پیار کا گہوارہ بن جاتا ہے آپ کو باہر دل کم لگے گھر میں دل زیادہ لگے گا جب آپ اپنے گھر میں ماں باپ بھائی بین بچوں کے ساتھ اس طرح اسلامی مینرز کے ساتھ رہیں گے طریقے کار کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ از واجل آپ کی زندگی کو ایک نیا روح ایک نیا انداز ملے گا رب نے چاہتا ہے یہ میں آپ کو ارز کرنا چاہ رہا ہوں اور جب آپ جس امیرز نے فرمایا کہ اگر دوستوں کے یہاں کوئی دعوت کا بھی سلسلہ ہے تو وہاں پر بے پردگی کرنے کے بجائے اور انٹی اور یہ بھائی اور بہن اور اس طرح بھابی وغیرہ اور انٹر منگلنگ اور اس طرح کے آپ پر سے گڑھ مٹ ہو جانے کے بجائے اسلامی بہنیں عورتیں جو فیمیل ہیں وہ فیمیل پوشن میں چلی جائیں میل میل پوشن میں آ جائیں اور جب باہر بھی نکلے تو پھر اس انداز سے نکلیں کہ وہاں بھی کسی بھی طرح کی بے پردگی نہ ہو یہ اسلام وہ دین کی خوبصورت باتیں ہیں اور بہترین ہیں اسلام نے غیر مرد غیر عورتوں کے درمیان ایک دیوار اور ایک پردہ رکھا ہے نہ اس دیوار کو گرائیں نہ اس پردے کو پھاریں اگر سمندر اپنی حدو سے باہر نکلتا ہے پانی وہ تباہی مچاتا ہے ہر ایک کو اپنی حد میں رہے کر کام کریں گے تو انشاءاللہ زندگی خوبصورت ہوگی اور یہ جو دنیا بر میں کواری ماں کا جو سسلہ بڑھ جاتا ہے یہ رک جائے گا ہم حیاء کو جتنا پروموٹ کریں گے شرم کو جتنا بڑھائیں گے اتنی ہی یہ گندگیاں حتی کہ یہ جو بری یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں بیماریاں ترہ ترہ کی تو یہ بیماریوں کی حدیث میں ایک وجہ یہ ہے کہ جب معاشرے میں فہاشی یعنی بیہیائی بڑھ جائے گی تو ان میں ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی جن کا انہوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے یہ ایک میسیج تھا جو یہاں کے لیے بھی ہے ہر دنیا بر کے لیے ہے اللہ کرے کہ ہمارے اور آپ سب کے گھر حیاء کے پیکر بن جائیں آمین 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 محمد رضوان اکتاری فرانس پیرس کے شہر میں ارز کر رہا ہوں میرا بھائی محمد خوشبخت رحمان اکتاری جو مکتمت المدینہ فرانس کے جمعہ دار ہیں وہ قرآن ویرس میں مقتلع ہیں ابھی تین افتے ہو گئے نہ ہمیں ان سے ملنے دیتے ہیں صرف ایک بار دن میں ڈاکٹر کو کال کر کے اس کی خبر لیتے ہیں تو ابھی تو ویرس اس کے اندر ختم ہو گیا ہے لیکن گردے جو ہیں اور پیپڑے کام نہیں کر رہے تو آپ کی بھارگاہ میں ارز ہے کہ اس کے لیے آپ دعا فرمائیں تاکہ وہ جلد جلد ٹھیک ہو جائے اور خیریت سے اپنی گھر واپس آ جائے میرا نام احمد پرویس ہے بلجیم سے اپنے برے بھائی سعاد پرویس کے لیے یوکے آیا ہوں ان کی تمادری کے سلسلے میں یہاں آیا ہوں وہ ہسپٹلائزد ہیں ڈاکٹرز فیلحال کچھ بتا نہیں رہے ان کو آئی سی یو میں رکھا ہوا ہے ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے وہ ہج سانس نہیں لے پا رہے آپ سے التجاہ ہے دعا کی اللہ کریم دونوں مریضوں کو شفای کامل آتا کرے پروردگار ان پر رحمت کی نظر فرمائے اور یہ کرونا والے کے لیے تو ہمارا دعایہ پیغام بھی جا چکا ہے ماشاءاللہ بتایا انہوں نے کہ وائرس ختم بھی ہو گیا ہے جی ہاں جی اللہ کریم یہ کہ جو کچھ اور مسئلہ ہو گیا گردے وغیرہ اور سانس میں پرابلم یہ بھی اللہ کرے کے دور ہو جائے اور یہ جو دوسری سہیبائی نے بھی جن کے لیے کہا اللہ ان کو بھی شفاعتہ فرمائے ایک اور بھی سہیبائی نے کہا کرونا وائرس دور ہو جائے اور یہ تو اللہ کرے کے دور ہو جائے اس کے لیے تو بار بار دعا کری رہے اللہ کریم آسانی فرما دے آمین اچھا میرے سنت ابھی جو آپ نے جو ہے وہ فیضان رمضان کتاب کے حوالے سے فرمائے احمد رضا بھائی نے جو نیت کی تو ہمارے حافظ تاہیر ناتفان انہوں نے بھی نیت کیے کہ وہ بھی انشاءاللہ عزواجل رمضان شریف سے پہلے پہلے جب وہ اس کا مطالعہ کر لیں گے انشاءاللہ مرحبا مرحبا اچھا دو اچھا دوسرے یہ کہ وہ غسل کے حوالے سے پتہ چلا ہے کہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ لے کو ایک سرائے بھی غسل کے درانہوں نے دکھا تھا کہ وہ بھی مسکرا رہے تھے دورانے غسل مفتی فاروق رحمت اللہ لے جی جی رحمت اللہ تعالیٰ لے ماشااللہ محبا رزا تاری I live in the state of Maryland Papa Johnny I would like to request you to make dua for me and my family and the entire Muslim Ummah to protect us from the coronavirus میرا نام محمد ابو بکر رزا تاری ہے میرا میرلیند USA سے بات کریا ہوں آپ دعا کرمائیے اللہ پاک ہم سب کو خوش پرمائے coronavirus سے آمین میرا نام محمد عمر اتاری ہے اور میں میریلیند USA سے بات کر رہا ہوں آپ دعا کریں اللہ پاک سب کو بچائے coronavirus اللہ کریم آپ کے دعاوں میں دعاوں کو قبول کریں اور تینوں کی جائز مرادیں ان کے خاندان کی جائز مرادیں پوری کریں ہم سب کی coronavirus سے حفاظت فرمائیں میرا نام میرا نام محمد عزیر اتاری ہے میں مانچار کھینڈا سے ہوں میں جامعہ ترمدینہ کا سٹوڈنٹ ہوں پیارے بابا جان میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن کی سیچویشن ہے تو زیادہ سے زیادہ تائم دینی کاموں میں کیسے گزاریں میرا نام احمد عزیر اتاری ہے میں عزیر سے بات کر رہا ہوں پیارے بابا جان مجھے آپ کا سلسلہ دلوں کی لاحق بہت پسند ہے آپ ہمارے دلوں کی لاحق ہیں آپ دعا فرمائے کہ میں حافظ عالم بن جاؤں اور میرے والدان کے لئے بھی دعا فرما دے ماشاء اللہ اللہ کریم آپ سب پر رحمت کی نظر فرمائے وقت کیسے گزاریں تو پہلے بھی اس کا جوابت ہوئے ہیں اسی سلسلے میں آپ کوئی کورس ہی ستنے ہوتے ہیں یہ کورس کوئی کر لیں بہرہ مدنی کام کورس کر لیں درست نظامی اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کو آن لائن پر کنٹینیو بھی کرنا چاہیے کب یہ لاکڈاؤن اب ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے اللہ کرے کہ جلدی جلدی ہے کرونا وائرس کی بلا ہم سے دفع ہو جائے آمین بخرافیت حضور اللہ کریم آفیت حضور اب تین بجنے والے خاص دعا فرماتے ہیں حضور فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات سبحان اللہ رب السماوات سبحان اللہ رب السماوات سبحان اللہ رب السماوات آئیے مل کے جو تین مرتبہ پڑھے اس نے گویا شب قدر حصل کر دی آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ حلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات سبحان اللہ رب السماوات السبغی رب العرش العظویم لا الہ الا اللہ اللہ حلیم الكریم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبغی رب العرش العظویم صلو علیہ وآلہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلی سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطہیں بٹا دی آتی ہے اور جو مجلی سے خیر و مجلی سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی آئیے مل کے پڑھتے ہیں سبحانک اللہ و بی حمدی کا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو اليک سبحانک اللہ و بی حمدی کا لا الہ الا انت استغفرکا و اتوبو اليک سبحانک اللہ و بی حمدی کا لا الہ الا انت استغفرکا وَأَتُوبُ إِلَيْكُ صلو علی الحبیب صلو علی محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفی جل جلاله وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ وَعَلِهُ سَلَّمْ ہم سب کے گناہوں کو معف فرما ہماری خطاؤں سے در گزر فرما اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما اے اللہ جہنم ہم پر حرام کر دے الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے محبوب صلو اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما ہمارے مریضوں کو شفاہ تحف فرما تنگ دستوں کی تنگ دستی دور ہو بے روزگاروں کو حلال اور آسان لوزی بھی دے لوزیوں کی تکلیفیں تنگیاں دور کر دے الہ العالمین کرے لو ناچاکیاں دور ہو جائیں سب میں آپس میں پیار محبت کی فضا قائم ہو الہ العالمین اولاد ماں باپ کی فرما ورداری کریں ماں باپ اولاد پر شفقت کریں الہ العالمین بھائی بہن اور میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں الہ العالمین گھرلو مسائل حل ہو مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد باعافیت بغیر آپریشن کے عطا ہو جائے الہ العالمین جن کی اولاد نا فرمانے فرما وردار ہو جائے جن پر جھوٹے کیس بنے ختم ہو جائیں الہ العالمین مظلوم قیدی ریہا ہو جائیں آمین یا اللہ جنہوں نے دعاوں کے لئے کہا ان کی یائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما اے اللہ کرونا وائرس کی آفت دنیا سے ختم ہو جائے الہ العالمین جو کرونا وائرس میں بیچارے بیمار ہو گئے ہیں اس کی وجہ سے اے اللہ انہیں شفاہ کاملہ عجلہ نافغہ عطا فرما الہ العالمین جو کرونا وائرس کی وجہ سے جو مسلمان انتقال کر گئے اے اللہ ان کو بے حساب جنت میں داخلہ نصیب کر دے اے اللہ ان کے خاندان والوں کو سوگواروں کو سبر سبر جمیل عطا کر اے اللہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا کا نظام درم برم معیشتیں تباہ ہو رہی ہیں الہ العالمین لوگ خوف و حراس میں مبتلا ہیں اے اللہ سب کو امن نصیب فرما پروردگار ایک کرونا وائرس ہم سے دور ہو جائے دفعہ ہو جائے آمین اور ہمارا نظام زندگی کا نظام حسب معمول ہو جائے الہ العالمین سب شادو عباد ہوں سکھی ہوں دکھ درد دور ہو جائیں درد مدینہ مل جائے بیماریاں دور ہوں ہم بیمار مدینہ بن جائے الہ العالمین اپنی یاد ہمیں نصیب فرما اپنا خوف نصیب فرما اپنے پیارے حبیب کا عشق نصیب فرما صحابہ اہلِ بیت کی محبت نصیب فرما اولیاء کرام کی محبت نصیب فرما دنیا کی بیجا محبت دل سے نکل جائے دنیا اور دنیا والوں کا خوف دل سے نکل جائے تیرا خوف دل میں گھر کر جائے الہ العالمین دونوں جہاں میں امن عطا فرما عفیت عطا فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو حربے کسو مجبور کی امی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَلَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِي وَأَلِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَلَاءَ سَلَاءَ وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيِّدِ مَكْهِ يَا مَكْهِ سبحان ربکا رب العزت عما یصفید والسلام علی المرسلید والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تطمئن القلوب سن لو اللہ کی آج